تو دوستوں ویسے تو جو کیٹس ہوتی ہیں بلیاں وہ سب سے زیادہ پالے جانے والے جانور میں سے ایک ہے جس طرف بہت لوگ کیٹس کو پالتے ہیں اسی طرح بہت سے لوگوں نے اپشک ان میں مانتے ہیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کیٹس کے بارے میں بلیوں کے بارے میں کچھ ایسی انٹرسنگ چیزیں کچھ ایسے امیزنگ فیکٹ جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا فیکٹ نمبر ون تو دوستوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کیٹس ہوتی ہیں بلیاں ان کی آنکھیں بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے انہیں اندھیرے میں ہر چیز صاف صاف دکھائی دیتی ہے رات کے اندھیرے میں بھی انہیں ہر چیز کلیر نظر آتی ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے آنکھوں میں نائٹ ویجن ہوتا ہے فیکٹ نمبر ٹو جو کیٹس ہوتی ہیں انہیں رنگ صحیح سے دکھائی نہیں دیتے ان کا ویجن جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے انہیں ہر چیز بلیو این گرین کلر کے ہی دکھتی ہے اگر وہ ریڈ این پنگ کلر کو بھی دیکھ رہی ہیں تو وہ بھی انہیں بلیو این گرین کلر کے دیفرنٹ شیڈز میں ہی دکھائی دے گا کوئی سا بھی کلر وہ دیکھ لے انہیں ہر چیز بلیو این گرین کلر کے ہی دیفرنٹ شیڈز میں دکھائی دیتا ہے فیکٹ نمبر ٹری تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو کیٹس ہوتی ہیں وہ اپنے دن کا دو تہائی حصہ سونے میں ہی بتا دیتی ہیں جی ہاں وہ ایک دن میں قریب پندرہ سے سولہ گھنٹے سوتی ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قریب ستر پرسنٹ وہ اپنی زندگی سونے میں ہی نکال دیتی ہیں فیکٹ نمبر فور کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بلی کبھی بھی دوسری بلی سے میاؤں نہیں کہتی وہ میاؤں کا استعمال صرف انسانوں کے لئے ہی کرتی ہے چاہے کوئی انہیں پرشان کر رہا ہو چاہے وہ انسان ان کا اونر ہو یا چاہے وہ کسی سے ڈر رہی ہو یا چاہے وہ پتہ لگانا چاہتی ہو کہ کوئی انسان آس پاس ہے یا نہیں ایک کیٹ جب میاؤں کرتی ہے تو وہ صرف انسانوں کے لئے ہی کرتی ہے فیکٹ نمبر فائف تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ بلیوں کے شریر میں دو سو تیس ہڈیاں ہوتی ہیں جی ہاں ٹو تھرٹی بونز ہوتی ہیں ایک کیٹ کے شریر میں جس طرح ہم انسانوں کے شریر میں دو سو چھے ہڈیاں ہوتی ہیں اسی طرح کیٹ کے شریر میں دو سو تیس ہڈیاں ہوتی ہیں اتنا چھوٹا سا شریر ہونے کے بعد بھی ان کے شریر کے اندر دو سو تیس ہڈیاں ہوتی ہیں ازنٹ ایٹ امیزنگ فیکٹ نمبر سکس کیا آپ کو پتہ ہے کہ بلی جو ہوتی ہے وہ اپنی اچائی سے قریب سات آٹھ گناہ اوچھی چھلانگ لگا سکتی ہے جی ہاں اپنی ہائٹ سے قریب سات آٹھ گناہ اوپر تک وہ کود سکتی ہے انہم انسانوں کے لئے تو اپنی ہائٹ سے دو گناہ اچھی چھلانگ لگانے بھی بہت مشکل ہے فیکٹ نمبر سیون تو دوستوں جو بلی ہوتی ہے وہ میٹھے کا سواد نہیں لے پاتی جی ہاں وہ کسی بھی چیز میں میٹھے کا سواد نہیں لے سکتی کیونکہ ان کے جو ٹیسٹ ریسپٹرز ہوتی ہیں وہ شگر کو یعنی کسی بھی میٹھی چیز کو ڈیٹکٹی نہیں کرتے اس لئے اگر وہ کوئی میٹھی چیز کھا بھی رہی ہے تو وہ انہیں بالکل میٹھا نہیں لگ رہا ہوگا فیکٹ نمبر ایٹ تو جو بلیوں کی سونگنے کی شکتی ہوتی ہے جی ہاں جو کیٹس کی سمیلنگ پاور ہوتی ہے وہ انسانوں سے قریب چودہ پندرہ گناہ زیادہ ہوتی ہے جی ہاں اگر ہم انسانوں کے اکارڈنگلی کمپیر کرے تو وہ چودہ پندرہ گناہ تک زیادہ کسی بھی چیز کو سمیل کر سکتی ہیں فیکٹ نمبر نائن کیٹس کے دونوں آگے والے ہاتھوں میں پانچ پانچ پنجے ہوتے ہیں جبکہ ان کے پیچھے والے پیروں میں چار چار پنجے ہوتے ہیں فیکٹ نمبر ٹین کیٹس کو صرف اپنے پنجوں پر ہی پسینہ آتا ہے جی ہاں صرف ان کے ٹوز جو ہوتے ہیں انہی پر انہیں پسینہ آتا ہے اور ان کے پورے شریر پر کہیں بھی پسینہ نہیں آتا فیکٹ نمبر ٹین جو کیٹس ہوتی ہیں جو بلیاں ہوتی ہیں ان کے پاس ایک خاص قسم کی ایویلٹی ہوتی ہے وہ کسی بھی کمپن یا کسی بھی طرح کی وائبریشن کو بہت ہی آسانی سے بھاپ سکتی ہیں وہ اس چیز میں بہت ہی زیادہ تیز ہوتی ہیں یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی بھی بھوکمپ آنے سے پہلے کیٹس کو پانچ سے دس منٹ پہلے ہی پتا چل جاتا ہے اور وہ اس حساب سے اپنے آپ کو ایک سیف پلیس پر لے جاتی ہیں فیکٹ نمبر ٹویل جو بلیوں کا دل ہوتا ہے وہ انسانوں کے اکارڈنگ لی بہت ہی زیادہ تیز دھڑکتا ہے جی ہاں جو ان کی ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ ایک منٹ میں قریب ایک سو چالیس سے دو سو بیس بار تک دھڑکتی ہے جبکہ جو انسان ہوتے ہیں انسانوں کی ہارٹ بیٹ ایک منٹ میں ساٹھ سے سو بار تک دھڑکتی ہے فیکٹ نمبر ٹھڈین اگر کوئی بلی ساٹھ سے ستر میٹر تک کی اچائی سے بھی گر جائے تو وہ خود کو بہت زیادہ آسانی سے سنبھال سکتی ہے انہوں نے کوئی بھی چوٹ نہیں آتی کیونکہ ان کا شریر بہت زیادہ لچیرہ ہوتا ہے انہوں نے یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اتنی اچائی سے گرنے کے بعد بھی خود کو اس طرح سنبھالے کہ ان کو کوئی بھی چوٹ نہ لگے فیکٹ نمبر ٹھڈین جو بلیوں کی سننے کی شکتی ہوتی ہے ان کی ہیرنگ پاور وہ کتوں سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہیں یہ ایکچلی میں فیکٹ ہے کہ جو کیٹس کی ہیرنگ پاور ہوتی ہے ان کی سننے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ڈاگ سے بھی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے فیکٹ نمبر ٹھڈین جو کیٹس ہوتی ہیں بلیاں وہ کبھی بھی دوڑتے سمیں اپنا سر نہیں ہلاتی جی ہاں آپ کبھی بھی کسی کیٹس کو دوڑتے ہوئے دیکھ لینا وہ دوڑتے ہوئے اپنا سر نہیں ہلاتی جبکہ انسان ہو چاہے ڈاگز ہوں دونوں ہی دوڑتے سمیں اپنا سر تھوڑا بہت ضرور ہلاتے ہیں فیکٹ نمبر سکسچین ہر بلی اپنے شریر کو اپنی جیپ سے چاٹ چاٹ کر ساف کرتی ہے چاہے وہ پالتو بلی ہو یا جنگلی بلی ہو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ وہ ڈیلی اپنی صفائی کو کافی زیادہ سمیں دیتی ہیں وہ ڈیلی اپنے شریر کو چاٹ چاٹ کر ساف کرتی ہیں یہ ان کا ڈیلی روٹین رہتا ہے اور وہ کوئی بھی دن آسا نہیں ہوگا جس دن ویسا نہ کریں فیکٹ نمبر سیونٹین ایک بلی ایک بار میں منیموم چار سے چھے بچوں کو جنم دیتی ہے اور میکسیمم ایک بلی ایک ٹائم میں بارہ بچوں تک کو جنم دے سکتی ہے فیکٹ نمبر ایٹین جو کیٹس ہوتی ہیں بلیاں وہ سب سے زیادہ پالے جانے والے جانور میں سے ایک ہے وہ ورلڈ کے سیکنڈ لارجس پیٹ انیمل ہے جی ہاں پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ جس جانور کو پالا جاتا ہے وہ تو ڈاگز ہیں لیکن جو سیکنڈ نمبر پہ سب سے زیادہ پالے جانے والے جانور ہے وہ ہے اپنے کیٹس فیکٹ نمبر نائنٹین جو ایوریج لائف ہوتی ہے کیٹس کی وہ قریب بارہ سے پندرہ سال ہوتی ہے ایک بلی ایوریج ریٹ پہ قریب بارہ سے پندرہ سال تک جیتی ہے فیکٹ نمبر ٹونٹی ہم جو انسان ہوتے ہیں وہ زیادہ کھارا پانی نہیں پی سکتے لیکن جو بلیاں ہوتی ہیں کیٹس وہ بہت زیادہ کھارا پانی بھی ازلی پی سکتی ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کی جو کڈنی ہوتی ہے وہ کھارے پانی کو بھی آسانی سے فیلٹر کر سکتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کوئی بھی کیٹ ہو وہ سمدر کا پانی بھی آسانی سے پی سکتی ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ سالٹی رہے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتائے بیس ڈیفرنٹ فیکٹس کیٹس کے بارے میں تو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بچی لگی ہو تو لائک ضرور کرنا کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دینا اور اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل ایکن ہوگا اس پہ بھی ضرور ٹک کر دینا اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی میں فیچر میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا ان کی نوٹفیکشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے گی اور میں اس چینل پر ایسی انفومیٹیو ایسی انٹرسنگ ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں تو چلے گئیس بہت ہی جلد ملتے ہیں ایسی کسی وڈیسی ویڈیو میں ٹل دن ٹیک کیا